السلام علیکم دوستوں جیسا کہ یہ بات میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ اس چینل پر اللہ کے 99 خوبصورت ناموں کے وظائف و فوائد کے حوالے سے ایک مکمل سیریز شروع کی جا رہی ہے اس سیریز میں آپ کو اللہ کے 99 ناموں کے بہت ہی زبردست اور مجرب وظائف بتایا جائیں گے اگر آپ اس سیریز میں بیان کردہ وظائف پر عمل کر لیں تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی آج کی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام رحمان کے بہت ہی مجرب وظائف پیان گئے جائیں گے رحمان اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے اس کے معنی یہ ہے بڑا مہربان رحمت والا مفسرین کرام اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ رحمان کا لفظ رحمت سے بنا ہے اور اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے ایک عام اور دوسری خاص اللہ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے یعنی بلا مذہب کی قید کے پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر یہودی ہو یا نصرانی انسان ہو یا حیوان درخت ہو یا پتھر ہر کسی پر رحمت نازل فرماتا ہے مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر غریب نیک و بد کے کھید پر پڑتی ہے اور سب کے لیے یقصہ ہوتی ہے اللہ کی اسی رحمت کی وجہ سے اسے رحمان کہا اور پکارا جاتا ہے رحمان اللہ رب العزت کا ایک نکھایت ہی خوبصورت نام ہے نام تو ویسے سارے ہی اچھے ہیں اور خوبصورت ہیں اور سارے ہی نام فوائد و برکات سے بھرے پڑے ہیں رحمان پڑھنے کے بھی بے شمار فوائد ہیں جو شخص اللہ رب العزت کو اس کے خوبصورت ناموں سے یعنی اسماع الحسنہ کے ساتھ پکارے تو اللہ عزوجل بہت خوش ہوتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو اور اسے مدد مانگا کرو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ رب العزت اس پر اس کے حال پر رحم فرمائے تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد دو سو اٹھانوے مرتبہ یا رحمان پڑھے ہیں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک اس پر بہت رحم فرمائے گا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جائے اور یہ کہ دنیا کے معاملات میں اس کی مدد و نسرت ہو تو اس مقصد کے لئے اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یہ اسم پڑھ لیا کرے اس کی برکت سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے کاموں میں اس کی مدد کی جاتی ہے جو شخص اس اسم کو باکسرت پڑھے تو وہ ہر گناہ سے مفوض رہتا ہے اسم کو ہر وقت پڑھا کریں ٹھیک ہے بیماری سے شفایابی حاصل کرنے کے لئے اس اسم میں خاص تاثیریں ہیں کیونکہ بیماری سے شفا ہمیشہ اللہ کی رحمت ہی کی بدورت حاصل ہوتی ہے اس لئے جو شخص بیماری سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہو یا پھر یہ کہ وہ کبھی کسی خطرناک اور جان لیوہ بیماری کا شکار نہ ہو تو اس کے لئے اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد یا رحمان کے ساتھ یا اللہ بھی پڑھ لے مطلب ہے کہ یا اللہ یا رحمان ملا کر پورے سو مرتبہ پڑھے اگر وہ بیمار ہے تو انشاءاللہ بہت جل شفا مل جائے گی یا کوئی بیماری نہیں اور اس نیت سے پڑھے کہ وہ کبھی کسی خطرناک اور جان لیوہ بیماری کا شکار نہ ہو تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ کبھی کسی محلق بیماری میں اور اگر کسی بیمار کو یہی عصم اکتالیس ہزار مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو انشاءاللہ مریض سے ہتیاب ہو جائے گا اگر کسی کو مناسب رشتہ نہ ملتا ہو تو اس مقصد کے لیے اسے چاہیے خلوت میں کسی پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر باوضو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھے اور پھر عمل پورا ہونے کے بعد ہر مرتبہ اللہ کے حضور میں نیک رشتہ ملنے کی دعا مانگے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رشتے کے بہتر ازباب پیدا ہوں گے اور اس عمل کے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریبی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی شخص کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت یا رحمان یا رحیم پڑھتا ہوا جائے تو اللہ رب العزت اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور معاملات میں خیر عطا فرماتے ہیں جیسا کہ آپ نے یہ بات جان لی ہے کہ یا رحمان پڑھنے سے کتنے زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کر ان وظائف کو اپنی روز برہ کی زندگی کا معمول بنا لیں پھر دیکھیں کہ اسے اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو جنت بناتا ہے تو آخر میں آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ براہ کرم اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اچھی تو لگی ہی ہوگی اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کومنٹ باکس میں اچھے اچھے کومنٹس کریں اور ساتھ ہی یہ ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ